جوتس اور دابے کے ساتھ کسی کی کنڈلی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں تو وہاں لوگوں کو خسی ہوتی ہے اور پورے گھرگر میں جوتس فیل گیا ہے ایسے گلتیاں تو ڈاکٹر سے بھی ہوتی ہیں جو ٹاپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں آئی آئی ٹین انجینئر سے بھی ہوتی ہیں سی اے سے بھی ہوتی ہیں ایسے جوتسی سے بھی گلتی ہو سکتی ہے کیلکولیسن کا آدھار ہے اور وہاں پھلا دیس میں کہیں چھوٹی موٹی کمیاں سب کی میں ہوتی ہیں کیونکہ منش گلتی کرتا ہی رہتا ہے اور گلتیوں سے سیکھتا رہتا ہے در سکو اسی سنکلا کو آج بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں گے مین لگن برسپتی کی انتردسہ اور چندرمہ کی مادسہ کیسی ہو سکتی ہے بہت سندر یوگ ہے مین لگن میں برسپتی دو بابوں کا سوامی کرم کا اور لگن کا کارچھتر آپ کا دھارمک اور آپ کا سریر بھی دھارمک اور آپ کی بدھی بھی دھارمک چندرمہ بھی دھارمک ہو گیا چندرمہ یہ بہت اچھا افل کرے گا ترکون کا سوامی ہے اور برسپتی بھی کیندر ترکون کا سوامی ہے یہ بقت آپ کے لئے اتم ہوگا آپ کا برسپتی لگن میں بیٹا ہنس نام کا راجوگ ہے اس راجوگ میں آپ کو مان سممان بہت ملے گا آپ بہت اچھے جوتسی بہت اچھے دھارمک سنت سمادھی والے پرش ہو سکتے ہیں آئی ایس آئی پیس بھی ہو سکتے ہیں بہت بڑے نیتہ آپ ہو سکتے ہیں مل ایم پی منسٹر ہو سکتے ہیں پکراج پین کے رکھیے گا آپ کو جبردسلام ملے گا آپ کا برسپتی دوسرے باب میں بیٹا ہے تو آپ کی وانی میں بہت اوج ہوگا آپ جو بول دیں گے وہ ست ہو جائے گا سلسطی بیٹھی ہے براجوان ہے یعنی آپ کی جو باک سکتی ہو بڑی اسپسٹ ہوگی ہے تیسرے باب میں برسپتی بیٹا ہوا ہے تو آپ کو بھائی وندوں کا مل ایم پر ملے گا لیکن بہترگات ہوتا رہے گا آپ کے پاس میں آپ کا برسپتی کندر میں ہی بیٹا ہوا ہے سکسادن رہیں گے آپ کے پاس میں آلیسان گھر رہے گا لیکن گھر بھی دھارمک پربیٹی سے بنا ہوا ہوا ہیریٹیج بلڈنگ آپ بنائیں گے جس میں آپ کو لگے گا اکہ مندر بھی ہے کہیں ایسا گارڈن بھی ہے کچھ بھی ہے اس طرح کی چیزیں آپ کی بنیں گے وہاں لگتے ہی آپ کو ایسا معاول ہو کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کا مندر سے کہیں کوئی کوپی کی گئی ہے اور آپ کا برسپتی اچھ ہو کر کے بیٹا ہے تو آپ کو اسٹیٹ کا ہیڈ بنا دیتا ہے یعنی آپ مکمینتری بن سکتے ہیں آپ آئی ایس آئی سپیس بن سکتے ہیں کمیشنر ہو سکتے ہیں جبردستلاب ملتا ہے سنتان بھی اچھکوٹی کی آپ کو پرابت ہوتی ہے اور سنتان بھی آپ کو بہت اوپر پہنچا دیتی ہے اور آپ کا مندر سممان تو اتی اچھا ہوتا ہے آپ کا برسپتی ادھر بیٹا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کے مندر سممان میں کمی آ جائے گی لیکن آپ جوسی تو پھر بھی بن سکتے ہیں آپ کا برسپتی کے اندر میں یہاں بیٹا ہوا ہے آپ کو پتنی اچھی ملے گی اس پتنی کے مادہم سے آپ کی پروگریس بہت اچھی ہوگی آپ دونوں میں گیان کا سمان میں بہت اچھا رہے گا لیکن تھوڑا کنٹرادکسن آف دہ تھوٹس بنا رہے گا برود آباز بنا رہے گا کیونکہ برسپتی اور بدھ کی آپس میں تالمیل نہیں ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے سسترو ہوتے ہیں تو پتنی بھی گیانی اور آپ بھی گیانی تو کہنے کے سستروتہ بنی رہے گی آپ کا برسپتی ادھر بیٹا ہوا ہے تولہ راسی کے اندر اشٹم باب میں تو یہاں مان سممان میں کمی آ جائے گی جوان اسٹیبلیٹی آ جائے گی آپ چھوٹا موٹا جوتسکا اور کرم کانڈ کا کام کر سکتے ہیں یہاں برسپتی بیٹا ہوا ہے تو پکھراج نگا آجیبن پہن سکتے ہیں آپ اپنے پروار کے لیے بہت اچھے ہیں اپنے پتاہ کے لیے بہت اچھے ہیں آپ کا بھاگ بہت اچھا رہے گا آپ کی دارم کی سیتی بہت اچھی بنی رہے گی آپ کا برسپتی سویراسی میں یہاں بیٹا ہوا ہے تو یہ بھی ہنس نام کا راجو بنتا ہے یہاں برسپتی کا نگا آجیبن پہنے جا سکتا ہے اور موٹی نگا آجیبن پہنے جا سکتا ہے موٹی نگا پہنے سے سنطان کا سکھ آپ کا لگاتار اچھا رہے گا آپ کا بدھی کا لیے بھی اچھا رہے گا اور ساتھ میں آپ کا کیریر بھی بہت ٹاپ میں بنا رہے گا اس نکیہ دارن کرنے سے یہاں آپ کی اونچائیاں بہت ملے گی پرموشن ٹائم سے ہوتی رہے گی اور آپ اسٹیٹ کو رول کر سکتے ہیں آپ ایم ایل ای ایم پی منیسٹر بن سکتے ہیں جب بھی آپ کے اوپر اس طرح کے گرہ کا پروہ آتا ہے تب ہی آپ کو جمپ ملنے کا یوگ بنتا ہے یہاں پر آپ کا برسپتی نیچ ہو کر کے بیٹھا ہے تو جتنے یہاں پر مان سممان آپ کو پرابت ہو رہے تھے وہ سارے سارے یہاں پر ڈہ جائیں گے آپ کا برسپتی نیچ ہو گیا تو آپ کے مان سممان میں کمی آ جائے گی آپ کی جوب میں انسٹیبلیٹی ہو جائے گی آپ کا سواس کراب بنا رہے گا اور آپ کا جو پیسہ ہے وہ کہنے کے بیماری لگا رہے گا اور سنطان کے لئے بھی یہاں پر بہت اکتم یوگ نہیں رہے گا کیونکہ نیچ برسپتی جب اچھ کو دیکھے گا تو اس کی سکتی کمجور ہو جاتی ہے اس کی سکتی چھین ہو جاتی ہے اس لئے یہاں برسپتی کا نگ نہیں پہننا چاہیے اگر نیچ برسپتی ہے تو آپ کو برسپتی کی پوجا کرالنی چاہیے اس پوجا کو کرانے سے آپ کا بیوائک جیون ٹھیک رہے گا اور جن لڑکیوں کو کلنیوں میں برسپتی نیچ ہوتا ہے تو ان کا بیوائک جیون تو ویسے ہی چرمر آ جاتا ہے نیچ منگ راجوگ ہونے کے بعد بھی برسپتی چرمر آ جاتا ہے ایسی کنڈیسن میں آپ کو برسپتی کی بیدک پوجا کرانی چاہیے اس کے لئے آپ ہمارے بدیالے میں سمپر کر سکتے ہیں یہ پوجا میں سویم کرتا ہوں اور بیدک پوجا کرتا ہوں آپ کا برسپتی کمر آسی میں بارم باب میں بیٹا ہوا ہے تو آپ کے کرم میں انسٹیبلیٹی آ جائے گی کہنے کہیں آپ گیان کی باتیں تو کرتے رہیں گے لیکن جو آپ کو سروت ہونا چاہیے وہ نہیں رہ پائے گا اگر یہاں پر کیتو ساتھ میں آ کر کے بیٹھ جاتا تو آپ کو موکس جرور یہاں پر مل جائے گا درست کو آپ نے دیکھا کہ مین لگن کے اندر برسپتی کے جو استطیع ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر برسپتی کرم کا سوامی ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کے لگن کا سوامی ہوتا ہے آپ کے سریر کا سوامی ہوتا ہے جو بکتی کرم سے سادھو ہو جو سریر سے سادھو ہو اور جو بدھی سے بھی سادھو ہو جس کا من پوتر ہو تو ایسا بکتی گیان کے چھیتر میں بہت انچائیوں کو پراب کرتا ہے درست کو اگر آپ کی کنیمی کوئی اس پرکار کا یوگ بنا ہوا ہے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری برسپتی کی دسا چل دی اور مین لگن ہے تو آپ کو یہ پکھراج آجیبن پہنکے رکھنا چاہیے اس سے دھن بردی ہوتی ہے اور آپ کے مان سممان میں بردی ہوتی ہے اور ساتھ میں یہاں پر موتی نگ بھی دارن کر سکتے ہیں تب ہی سمیہ آپ سے جات لینے کا اگلے اپنی سنو آپ سے پر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے نمشکار درشکو کیا آپ کا کمپٹر دوارہ بنائے گی جنم پتیر پر سے درشکو اگلے دس سال کا دس ہزار روپے اگلے پندرہ سال کا پندرہ ہزار روپے وہ ہول لائف اکیس ہزار روپے اگر آپ بھی اپنے ہر مہینے ہر سال کی ہس لکھت جنم پتری کے بارے میں جاننا یا بنوانا چاہتے ہیں تو ترن سمپر کیجئے میری بیٹی کی کنڈلی کے بارے میں بھی سٹیک لکھا ہے میری کنڈلی میں بھی گرو جی نے ایک دم سٹیک لکھا ہے گرو جی نے میرے بارے میں بھی بہت سٹیک لکھا تھا جی ہاں میری کنڈلی میں بھی گرو جی نے یہ لکھا تھا کہ میں ایک ٹاپ کی ایس لوجر بنوں گی اور آج میں بن گئی درشکو اگر آپ اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں تو ایک کنڈلی 3100 روپے گھر کا نقشہ بنوانا یا واسطو وزٹ یا پوجا پارٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نمن پتے پر سمپر کر سکتے ہیں ہمارا دللی کا پتا ہے مہرشی پراشر جوتش ویدھیالے C9 مہندر پارک پنکھا روڑ نزدیک سیون جنکپوری نائی دللی 59 فون نمبر 01125638157 موبائل نمبر 9212286090 9811006314